یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس نے امریکہ کو تیل بیچا اسرائیل کو للکارا اور سعودی عرب کو دنیا بھر میں چمکا دیا مگر آپ جانتے ہیں اس بادشاہ نے کس طرح 80 سال پرانی شاہی کو جدید عرب قوت میں بدل دیا کیسے ایک ہی وقت میں وہ امریکہ کا اتحادی اور اسرائیل کا دشمن بن گیا اور اسے کیوں قتل کر دیا گیا جس سے پورا مشرق وستہ ہل گیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز سعودی عرب کے تیسرے بادشاہ تھے جنہوں نے 1964 سے لے کر 1975 میں اپنے قتل تک حکومت کی انہوں نے سعودی عرب کی جدید تاریخ اور دیگر اقوام کے ساتھ اس کے تعلقات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اپنے دور حکومت میں شاہ فیصل کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان جاری تنازع بھی شامل ہے سعودی عرب نے دیگر کئی عرب ممالک کی طرح اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا اور فلسطینی کاز کی حمایت کی 1948، 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا شاہ فیصل نے اسرائیل کے اقدامات کی شدید مزمت کی اور اسے اسرائیلی جہاریت کے طور پر دیکھتے ہوئے عرب اتحاد کی حمایت کی اپنے اکسلافات کے باوجود سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کو برقرار رکھا شاہ فیصل نے کھتے میں امریکہ کی اسٹرٹیجک اہمیت کو تسلیم کیا اور عرب مقاصد کے لیے امریکی حمایت طلب کی سعودی عرب میں تیل کے وسیع زخائر کی دریافتے ملک میں معاشی کوشہ لی آئی شاہ فیصل نے اس نئی دولت کو سعودی معاشرے کو جدید بنانے اور تعلیم اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے استعمال کیا شاہ فیصل کی قیادت اور ویجن نے سعودی عرب کو ایک علاقائی طاقت میں تبدیل کر دیا اپنے ملک عرب دنیا اور عالمی برادری کے مفادات میں توازن پیدا کرنے کی ان کی کوششوں نے کھتے پر دیر پاس رات چھوڑے آج سعودی عرب مشرق وستہ اور عالمی سطح پر نمائی کردار ادا کر رہا ہے شاہ فیصل کی تاریخ اور سعودی عرب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پیچیدہ ارکیات تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا میں اقوام کو درپیس چیلنجوں اور مواقع کی یاد دیانی کا کام کرتے ہیں تو دوستو اب تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ